یہ فلسطین کا شہر بیت المقدس ہے اور یہ اس کے پرانے شہر کا مرکزی حصہ۔ یہاں یہ جو کمپاؤنڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسے الحرم الشریف کہتے ہیں۔ پیمتیس اکڑ پر پھیلے اس کمپاؤنڈ میں مسلمانوں کی دو بڑی مساجد واقعہ ہیں۔ ایک یہ مسجد جسے قبط السخرا یا انگلیش میں دوم آف تا راک کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد اپنے سنہری گمبد کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کے ساتھ ہی جنوب کی طرف یہ دوسری مسجد ہے جس کا گمبد سرمئی رنگ کا ہے۔ یہ مسجدِ اکسا ہے مسلمانوں کا قبلہ اول۔ اگرچہ عام طور پر اس پورے کمپاؤنڈ ہی کو مسجدِ اکسا سمجھا جاتا ہے اور سنہری گمبد والے قبط السخرا کو اس کی علامت جانا جاتا ہے۔ لیکن اصل میں تاریخی طور پر یہ دونوں الگ الگ جگہیں ہیں۔ تو دوستو اکیس اگست انیس سو انہتر نائنٹین سکسٹی نائن کے دن یوں ہوا کہ مسجدِ اکسا میں آگ کے شولے بلند ہونے لگے۔ یہ سانحہ شاہ فیصل کی زندگی میں ایک اہم سنگِ میل ثابت ہوا۔ اس سانحے کے پیچھے کون تھا؟ شاہ فیصل کا ایک پرانا فیصلہ اس کی موت کا باعث کیوں بنا؟ کیسے بنا؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کہ میری سیریز شاہ فیصل کون تھا کے پانچویں اور آخری حصے میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں۔ مسجدِ اکسا کے مرکزی ہال میں آزان دینے کی موجودہ جگہ کے بلکل قریب لکڑی کا یہ جو اونچا چبوترہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے صلاح الدین ممبر کہتے ہیں۔ مائی کیوریس فیلوز یہ ممبر اصلی نہیں ہے۔ ہاں اصل کی نقل ضرور ہے۔ اصل صلاح الدین ممبر شام کے مسلمان سلطان نور الدین زنگی نے تیار کروایا تھا۔ اسی کی خواہش تھی کہ جب وہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے واپس چھینے گا تو اسے وہاں نصب کرے گا۔ لیکن نور الدین کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ یہ خواہش دل میں لیے موت کی وادی میں جاس ہویا۔ لیکن اس کے خواب کو پورا کیا اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے۔ اس نے بیت المقدس فتا کیا اور اس ممبر کو مسجد اکسہ میں نصب کر دیا۔ یوں پھر اسی کے نام سے اسے صلاح الدین ممبر کہا جانے لگا۔ اس کے تقریباً آٹھ سو برس بعد انیس سو سڑسٹھ نائنٹین سکسٹی سیون میں وقت نے ایک اور کروٹ لی۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو عربوں سے چھین لیا۔ اس وقت بھی یہ اصلی ممبر یہیں مسجد اکسہ میں موجود تھا لیکن بیت المقدس کے یہودیوں کے قبضے میں جانے کے دو برس بعد اس ممبر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک اسٹریلوی سیاہ ڈینیس مائیکل رون جو کہ یہودی نہیں بلکہ مسیحی تھا اس نے اس ممبر کو آگ لگا دی اور فرار ہو گیا۔ آگ سے صلاح الدین ممبر تو جلا ہی لیکن شولوں نے مسجد کے باقی حصے کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ اسرائیلی فائر برگیڈ پانی کی بوچھاڑ کرتا رہا مگر یہ آگ اڑائی گھنٹے بعد صبح دس بجے کہیں جا کر تھنڈی ہوئی۔ تب تک مسجد میں صلاح الدین ممبر کے ساتھ مسجد کی چھت کا بھی کچھ حصہ گر چکا تھا۔ اسرائیلی وزیراعظم گولڈا مائر نے مسجد اکسہ کا دورہ کیا اور مسجد کے جلے ہوئے حصوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مگر اس پر اس نے میڈیا سے کچھ نہیں کہا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اس حملے سے عربوں اور یہودیوں کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے دوستو؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، پہلے سے خراب تعلقات میں مزید خرابی در آئی تھی۔ بیت المقدس میں موجود فلسطینیوں نے اس حملے کا الزام مقامی یہودیوں پر لگا دیا تھا اور دونوں میں جھڑپیں شروع ہو چکی تھی۔ ادھر اسرائیلی فوج نے صراح الدین ممبر کو آگ لگانے والے مائیکل روہن کو گرفتار کر لیا۔ مسلم دنیا یہ سمجھنے لگی تھی کہ اب روہن کو سخت سزا ملے گی۔ لیکن اس کی گرفتاری کے بعد وہاں کچھ اور ہی کہانی شروع ہو گئی۔ ہوا یہ کہ گرفتاری پر روہن نے پولیس کو عجیب و غریب کہانیاں سنانا شروع کر دی۔ اس نے کہا اسے تو خدا نے خود حکم دیا تھا کہ اگر وہ مسجد اکسا کو آگ لگا دے تو اسے کنگ آف دا ییروشلم بیت المقدس کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ روہن نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت دعود کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور ملکہ برطانیہ بھی اس کی رشتے دار ہی ہے۔ اس کے مطابق مسجد اکسا کو جلانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی واپسی میں بھی رکاوٹ تھی۔ جب دنیا بھر کے مسلمان اس کو سزا ملنے کی امید پر کان لگائے بیٹھے تھے اس وقت اسرائیلی عدالت نے کچھ اور ہی فیصلہ دے دیا۔ اسرائیلی عدالت نے کہا کہ روہن کو اس کاروائی کے لیے ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیونکہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے اور اس کا ذہن ایک خاص نظریے پر ڈھالا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ روہن کی زندگی میں آگ ایک اہم چیز رہی ہے۔ اس نے ساری زندگی تکلیف میں گزاری اکیلے پن اور دباؤ میں بسر کی ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے اس پر یقین بھی رکھتا ہے۔ عدالت نے فیصلہ سنا کر روہن کے ذہنی علاج کا حکم دے دیا۔ جس کے بعد روہن کو ہتھکڑیاں لگا کر ذہنی امراض کے ایک مرکز میں بھیج دیا گیا۔ چند برس بعد انیس سو چوہتر، نائنٹین سیونٹی فور میں اسے آسٹریلیا ڈیپورٹ کر دیا گیا جہاں انیس سو پچانوے، نائنٹین نائنٹی فائیو میں اس کی موت ہوئی۔ روہن کی موت تک اس کی دماغی صحت کا علاج ہوتا رہا تھا۔ روہن تو اسرائیل میں سزا سے بچ کر آسٹریلیا چلا گیا یا افرار کروا دیا گیا لیکن سارے واقعے سے مسلمانوں کے جذبات میں جو آگ لگ چکی تھی وہ شولہ جوالہ بن گئی۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم دنیا کے لیڈرز جو نائنٹین سکسٹی سیون میں اسرائیل سے شکست کھا کر مایوس ہوئے بیٹھے تھے پھر یکجا ہو گئے۔ کچھ دیر ہی کے لیے صحیح لیکن انہوں نے اپنے اختلافات بھلا دیئے۔ وہ اس طرح کے سانہائے مسجدِ اقصہ کے تقریباً ایک ماہ بعد میراکش مراکو کے دارالحکومت رباد میں چوبیس اسلامی ممالک کے نمائندے جمع ہوئے۔ چونسٹھ سالہ شاہ فیصل بھی اس میٹنگ کے لیے خصوصی طور پر رباد آیا۔ اس تاریخی میٹنگ میں اسلامی ممالک کی تعاون تنظیم اوائی سی کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اس طرح پہلی بار ایک اسلامی بلوک وجود میں آیا اور اس کا ہیڈکوارٹر بنا سعودی عرب کا شہر جدہ۔ اس تنظیم کے قیام نے شاہ فیصل اور سعودی عرب کو مسلم دنیا کی نمائندگی کا ایک موقع افراہم کر دیا۔ شاہ فیصل تو اسرائیل کے خلاف پہلے ہی سے کسی ایسے پلیٹ فارم ہی کی تلاش میں تھا۔ سو اب شاہ فیصل نے اسی نئے اسلامی بلوک اور تیل کے ہتھیار سے اسرائیل کو نیچا دکھانے کے لیے پر تولنا شروع کر دیئے۔ اب مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف ایک جنگ کی تیاریاں خاموشی سے شروع کر دیں۔ یہ دوستو قوم سی جنگ تھی۔ چھ اکتوبر انیس سو تیہتر، نائنٹین سیونٹی تھری وہ دن ہے جب مسلم ممالک کی ایک یونائٹڈ فورس نے اسرائیل پر دو اطراف یعنی مصر اور شام کی طرف سے اچانک حملہ کر دیا۔ یہ تاریخ میں غالباً پہلا موقع تھا کہ اتنے زیادہ مسلمان ممالک کسی کے خلاف اکٹھے جنگ کر رہے تھے۔ مصر اور شام کے علاوہ پاکستان، میراکش، لیبیا، سعودی عرب اور الجزائر سمیت کئی دوسرے مسلم ممالک بھی اس فوجی اتحاد کا حصہ تھے۔ حتیٰ کہ کوئت جیسا چھوٹا سا ملک بھی اس جنگ میں شریک تھا۔ اس جنگ کے لیے سعودی عرب نے اپنے تین ہزار فوجی جبکہ پاکستان نے سولہ پائلٹس بھیجے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مصر اور شام کے علاوہ باقی مسلمان ممالک کی جو فوج اس جنگ میں شریک تھی اس کی تعداد ایک لاکھ کے قریب تھی۔ لیکن مصر اور شام کے علاوہ جتنی بھی مسلم فوج اس وقت وہاں تھی اس کا کام اسرائیل پر اٹیک کرنا نہیں تھا۔ مصر اور شام کے علاوہ ساری فوج کا صرف ایک کام تھا کہ وہ عرب علاقوں کا اور خاص طور پر مقامات مقدسہ کا دفاع کریں۔ دوستو یاد رکھیں کہ ان مختلف مسلم ممالک سے جو فوج اسرائیل کے مقابلے کے لیے گئی تھی وہ جنگ سے پہلے نہیں گئی تھی۔ بلکہ رازداری کے لیے اس فوج کا بڑا حصہ جنگ کے دوران ہی عرب علاقوں میں پہنچا تھا۔ اس جنگ کو مصر اور شام لیڈ کر رہے تھے۔ حملے کے لیے چھے اکتوبر کا دن اس لیے چنا گیا تھا کیونکہ اس روز یہودیوں کا سب سے بڑا سالانہ تہوار یوم کپور منایا جا رہا تھا۔ اس روز پورے اسرائیل میں چھٹی تھی اور سڑکوں پر گاڑیاں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اسرائیل میں یوم کپور کا تہوار منایا جا رہا تھا تو انہی دنوں مسلمانوں میں رمضان کا مہینہ جاری تھا۔ اس لیے اس جنگ کو یوم کپور وار بھی کہا جاتا ہے اور رمضان کی جنگ بھی۔ تو چھے اکتوبر کو دوپہر دو بجے کے بعد مصر اور شام کی افواج نے روسی ہتھیاروں کے ساتھ اسرائیل پر سرپرائز اٹیک کر دیا۔ مصر کی سیکنڈ اور تھرڈ آرمی نے نہر سویز کراس کر کے اسرائیل کی اہم دفاعی پوزیشن بارلیف لائن پر حملہ کر دیا۔ جبکہ شامی فوج نے گولان ہائٹس میں اسرائیلی دفاعی مورچے پرپر لائن پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کے خلاف مصر اور شام کو شروع کے چھے سات دن میں زبردست کامیابیاں ملیں۔ مصر کی سیکنڈ آرمی نے نہر سویز کی گریٹ بیٹر لیک کے بائیں طرف شمال کا یہ اوپر والا پورا علاقہ قبضے میں لے لیا۔ جبکہ تھرڈ آرمی گریٹ بیٹر لیک کے نیچے کی طرف سے اس علاقے پر قابض ہو گئی۔ شام نے بھی گولان ہائٹس کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یعنی مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہونے لگا مگر پھر وہی ہوا جس کا شاہ فیصل کو خدشہ تھا۔ یعنی امریکہ درمیان میں کوت پڑا۔ امریکہ نے آپریشن نیکل گروس کے نام سے اسرائیل کو جدید ہتھیاروں کی سپلائی شروع کر دی۔ جب یہ خبر شاہ فیصل کو ملی تو اس نے اپنا دوسرا ویپن یعنی تیل آئل امبارگو استعمال کیا۔ اس نے عرب اتحادیوں کے ساتھ مکمل پلیننگ کے بعد امریکہ کو تیل کی سپلائی بند کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ چنانچہ آپریشن نیکل گروس شروع ہونے کے چھے روز بعد عرب ملکوں نے امریکہ اور اس کے کچھ اتحادیوں کو تیل کی سپلائی بند کر دی۔ سکسٹی سیون کی جنگ میں جو آئل امبارگو پوری تیاری سے نہیں لگ سکا تھا۔ اب یوں نافذ ہوا کہ وقتی طور پر ہی سہی لیکن امریکہ کی چیخیں نکلیں۔ تیل کی یہ بندش امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت ہی بڑا دھچکہ ثابت ہوئی۔ امریکہ میں نہ صرف یہ کہ کاروبار زندگی ٹھپ ہو گیا بلکہ دنیا بھر میں امریکی فوجی آپریشنز بھی متاثر ہو گئے۔ خاص طور پر امریکہ کے لیے ویت نام میں موجود اپنے فوجیوں تک اسلحہ اور خوراک پہنچانا ہی ایک مسئلہ ہو گیا۔ پھر تیل کی قلت کی وجہ سے امریکہ میں فیکٹریاں بھی بند ہونے لگی۔ حالات یہاں تک پہنچے کہ امریکہ، یورپ اور جاپان میں فیول نہ ہونے کی وجہ سے ویکنڈ پر فیول پمپس یا گیس سٹیشنز بند کر دیئے گئے۔ ان سٹیشنز کے باہر گاڑیوں کی لمبی لمبی کتاریں لگنے لگیں جنہیں اپنی باری کے لیے دنوں کے حساب سے انتظار کرنا پڑتا تھا۔ بات اتنی بھڑی کہ بہت سے یورپین ممالک نے کار فری دن کا اعلان کر دیا گیا۔ اس دن تمام شہری اپنی گاڑیاں سڑکوں کے کنارے کھڑی کر دیتے تھے اور گھوڑوں پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے۔ کچھ منچلوں نے تنزیہ طور پر عربی لباس پہن کر گاڑیوں کے آگے گھوڑے جھوٹ لیے اور سڑکوں پر نکل کر لوگوں کا دل لبھانے لگے۔ گھروں میں تیل نہ ملنے کی وجہ سے لوگ لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو گئے۔ تیل کی شدید قلت کی وجہ سے تیل چوری کے اتنے واقعات ہوئے کہ لوگ اپنے گیس اسٹیشنز اور گاڑیوں کی حفاظت کے لیے آسلحہ لے کر پہرہ دینے لگے۔ دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ کچھ لوگوں نے آئل ایمبارگو کو مذہبی جذبات کی ترویج کے لیے بھی استعمال کیا۔ یعنی لوگوں سے کہا جانے لگا یورکن کنٹریز میں کہ وہ اس موقع پر خدا کو یاد کریں کیونکہ وہی انہیں اب بچا سکتا ہے۔ کئی گیس اسٹیشنز کو لوگوں نے آرزی طور پر چرچ بنا دیا اور وہاں مذہبی علامات اور پیغامات جسپا کر دیئے گئے۔ ایک گیس اسٹیشن پر یہ پیغام بھی لکھ کر لگا دیا گیا کہ گیس کی جگہ اپنے جسم کو مقدس روح سے بھر لیں۔ اب بہت سے لوگ ایسا کر بھی رہے تھے لیکن ہم نمبرز دیکھیں تو ایل ایمبارگو نے امریکی معیشت کو اڑھائی فیصد سکیڑ دیا، شرنگ کر دیا۔ ایمبارگو کی وجہ سے امریکی صدر نکسن کو تیل اور توانائی کی بجت کے لیے بڑے سخت اقدامات لینا پڑے۔ امریکی حکومت نے گھروں اور فیکٹریوں کے لیے تیل کی سپلائی کم کر دی۔ حتیٰ کہ نائنٹین سیونٹی تھری میں تو امریکہ میں کرسمس بھی یوں منایا گیا کہ نہ گھروں کو روشنیوں سے سجایا گیا اور نہ سڑکوں اور گلیوں میں لوگوں کو جگمگاہٹے نظر ہیں۔ کیونکہ اس لائٹنگ پر حکومت نے پابندی آئید کر دی تھی۔ امریکی ریاست اوریگن میں تو توانائی کی بجت کے لیے کرسمس منانے پر ہی پابندی تھی۔ لیکن دوستو امریکہ بھی خاموش بیٹھنے والا بھلا کہاں تھا اس نے آئیل ایمبارگو کے جواب میں شاہ فیصل کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے شاہ فیصل سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اور بعد میں بھی اپنے بیانات میں اس نے یہ دھمکی دی کہ اگر شاہ فیصل نے آئیل ایمبارگو ختم نہیں کیا تو امریکہ سعودی عرب کے قوموں پر قبضہ کر لے گا۔ شاہ فیصل بھی جانتا تھا کہ وہ امریکہ سے ٹکر لے کر بہت بڑا رسک لے رہا ہے لیکن اب وہ ہر حد تک جانے کو تیار تھا۔ جب ہنری کسنجر نے اسے جنگ کی دھمکی دی تو اس نے جواب میں کہا آپ امریکی وہ لوگ ہیں جو تیل کے بغیر زندگی کا تصور بھی اب نہیں کر سکتے لیکن ہمارا کیا ہے؟ ہم ٹھہرے سہرائیو لوگ ابھی کل تک ہم خجور اور اونکنی کے دودھ پر زندگی گزار لیا کرتے تھے۔ ہمیں اب بھی اس زندگی میں لوٹنے پر زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ شاہ فیصل کی اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ سعودی عرب اب امریکہ کو مزہ چکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ جب آئل پر تیل پر یہ پابندی یعنی آئل امبارگو چل رہا تھا تو انہی دنوں ہنری کسنجر نے شاہ فیصل کو ایک ٹیلی گرام بھی بھیجا۔ سی آئی اے کا ایک آفیسر یہ ٹیلی گرام لے کر شاہ فیصل کے بیٹے پرنس ترکی کے پاس آیا۔ اس ٹیلی گرام میں لکھا تھا کہ اگر آئل امبارگو ختم نہیں کیا گیا تو پھر امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ پرنس ترکی یہ ٹیلی گرام شاہ فیصل کے پاس لے کر گیا۔ شاہ فیصل نے ٹیلی گرام پڑھا اور پھر کہا خیر انشاءاللہ یعنی اچھا اگر اللہ نے چاہا تو ہی یہ ہوگا۔ یعنی شاہ فیصل نے ہنری کسنجر کی دھمکیوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ ادھر آئل امبارگو کے باوجود امریکی آپریشن نکل گراس کے ذریعے اسرائیل کو ہتھیار بھی پہنچاتا رہا۔ جس کے باعث اسرائیل کا عربوں کے خلاف پلڑا بھاری ہو گیا۔ پہلے تو اس نے اپنا دفاع کامیابی سے کیا۔ یعنی گولان ہائٹس سے شامی فوج کو نکال دیا تھا، دمشق کے قریب اپنی فوج پہنچا دی تھی اور مصری فوج کو بھی سہرائے سینہ ہی میں روک لیا تھا۔ پھر اس نے یہ کیا کہ اپنے دفاع کے بعد عرب فورسز پر جوابی حملے بھی شروع کر دی۔ یہودی فورسز نے مصر کی سیکنڈ اور تھرڈ آرمیز جو سہرائے سینہ میں تائنات تھی ان کے درمیان سے نہر سویز پار کر کے تھرڈ آرمی کو پیچھے سے گھیر لیا۔ البتہ سہرائے سینہ میں اوپر کی جانب یہ علاقہ مصر کی سیکنڈ آرمی کے قبضے میں تھا اور اسے اسرائیل طاقت سے واپس نہیں لے سکا۔ یعنی آخری وقت تک یہ علاقہ مصریوں کے ہی کنٹرول میں رہا۔ اس دوران سوویت روس نے جو کہ مصر اور شام کا اتحادی تھا اس نے اسرائیل کے خلاف فوج بھیجنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ تقریباً ایک لاکھ روسی فوجیوں کو مصر پہنچانے کے لیے تیار رہنے کا حکم بھی دے دیا گیا تھا۔ روسی دھمکی کے جواب میں امریکہ نے بھی اپنی فوج کو الارٹ کر دیا تاکہ سوویت یونین کی اسرائیل کی خلاف کسی بھی کاروائی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یوں لگتا تھا کہ عرب خطے کی یہ جنگ سپر پاورز میں لڑائی کی وجہ بن جائے گی۔ تو اب اس صورتحال سے بچنے کے لیے اور کچھ تیل کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے امریکہ اس جنگ کو ختم کروانے کے لیے متحرک ہو گیا۔ یوں امریکہ کی کوششوں سے پچیس یا چھبیس اکتوبر انیس سو تہبتر نائنٹین سیونٹی تھری کو تقریباً بیس روز کے بعد جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ لیکن اس جنگ کے بعد بھی عرب ممالک نے امریکہ پر آئل ایمبارگو ختم نہیں کیا اور یہ ایمبارگو اگلے برس انیس سو چوہتر نائنٹین سیونٹی فور تک چلتا رہا۔ یعنی عرب ممالک نے امریکہ پر مسلسل دباؤ برقرار رکھا۔ جن دنوں ابھی آئل ایمبارگو جاری تھا ایک اور تاریخی ایونٹ بھی آ چکا تھا۔ اس ایونٹ میں سعودی بادشاہ شاہ فیصل کی شرکت لازمی تھی۔ یہ تاریخی ایونٹ تھا اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس اور اس کا وینیو تھا یہ ہونا تھا پاکستان کے دل لاہور میں۔ اب شاہ فیصل کو پاکستان جانا تھا اور یہ ملک اس کے لیے اجنبی ہرگز نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اس کا تعلق برسوں پرانا تھا۔ شاہ فیصل پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کی مدد کر چکا تھا۔ قائل عظم محمد علی جناہ سے بھی اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ نائنٹین سکسٹی سکس میں شاہ فیصل پاکستان کا تاریخی دورہ بھی آپ جانتے ہیں کر چکا تھا۔ جس کی نشانیاں شاہ فیصل مسجد اور لائلپور کا نیا نام فیصل آباد ہے۔ پھر نائنٹین سکسٹی نائن انیس سو انہتر میں پاکستان نے سعودی عرب کی یمن جنگ میں بھی اس کی بھرپور مدد کی تھی۔ اسی طرح شاہ فیصل بھی انیس سو پینسٹھ اور اکہتر کی پاک بھارت جنگوں میں پاکستان کی تیل اور اسلحے کے ذریعے معاونت کر چکا تھا۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ شاہ فیصل کی شخصیت پاکستان میں اجنبی نہیں تھی فروری انیس سو چوہتر نائنٹین سیونٹی فور میں جب لاہور میں اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی تو شاہ فیصل بھی لاہور پہنچ گیا۔ یہ اسلامی کانفرنس آج کل کی او آئی سی سے بہت مختلف تھی۔ آج تو او آئی سی کے اجلاس ایک رسمی کاروائی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے۔ لیکن انیس سو چوہتر والی یہ کانفرنس ایسی ہرگز نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ کانفرنس منعقد ہو رہی تھی تو مسلم ممالک میں حکمرانوں اور عوام کا موڑ ہی کچھ اور تھا۔ سیونٹی تھری کی وار ختم ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا جس میں مسلم ممالک نے مل کر اسرائیل سے اچھا خاصا مقابلہ کیا تھا۔ دوسری طرف آئل امبارگو بھی کامیابی سے چل رہا تھا۔ اس امبارگو نے امریکی حکومت کی بھی دوڑیں لگوا رکھی تھی۔ مختصر یہ کہ سیونٹی تھری کی وار اور اس کے بعد کے حالات میں مسلم دنیا کا مورال اب کافی بلند تھا۔ اس ہائی مورال اور مسلم بھائیچارے کے محول میں لاہور کی اسلامی سربراہی کانفرنس کی آن بان ہی نیرالی تھی۔ شاہ فیصل کے علاوہ مسلم دنیا کے مشہور و معروف لیڈرز جیسا کہ مصر کے انور السادات، لیبیا کے مومر قذافی اور فلسطین کے یاسر عرفات بھی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور آئے تھے۔ ایک لحاظ سے آپ لاہور کی اسلامی سربراہی کانفرنس کو جدید مسلم تاریخ کا سب سے بڑا پاور شو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کانفرنس میں دوستو شاہ فیصل خاص طور پر لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا کیونکہ عوام کے نظر میں یہی وہ شخصیت تھی جو اسلامی بلوگ کو لیڈ کر رہی تھی اور امریکہ اور اسرائیل کو سبت سکھا رہی تھی۔ پاکستانی حکومت بھی شاہ فیصل کو خصوصی پروٹوکول دے رہی تھی کیونکہ اس سربراہی کانفرنس کے لیے شاہ فیصل نے فنڈز بھی فراہم کیے تھے اور بہت سے مسلمان لیڈرز کو بھی شاہ فیصل نے ہی لاہور آنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ دوستو آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ شاہ فیصل نے وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو کو اس وقت ایک تیارہ بھی تحفے میں دیا تھا۔ اسی دوران ایک موقع پر شاہ فیصل کو سیون شریف میں لال شہباز کلندر کے مزار پر بھی خصوصی طور پر لے جایا گیا تھا۔ اس کانفرنس میں ایک جذباتی لمحہ تب آیا جب مسلمان لیڈرز نے بادشاہی مسجد لاہور میں نمازِ جمعہ آدھا گئے۔ شاہ فیصل، مومر قذافی اور ظلفقار علی بھٹو ایک ہی صف میں بیٹھے تھے۔ یہ تصویر امتِ مسلمہ کے اتحاد کی ایک یادگار تصویر اس وقت بن گئی تھی۔ اب اتفاق دیکھئے کہ یہ تینوں مختلف وجوہات کی بنا پر ایک ایک کر کے مارے بھی گئے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس بائیس فروری کو پنجاب اسمبلی ہال میں منعکت ہوئی تھی۔ اسمبلی کے باہر اوائیس اے روکن ممالک کے پرچم بھی لہرائے گئے تھے۔ یہ کانفرنس دوستو بہت کامیاب رہی اور اس سے پوری دنیا میں ایک میسج گیا کہ مسلمان بھی ایک بڑی طاقت کے روپ میں ڈھل سکتے ہیں۔ یعنی امریکہ اور سوویت روس کے مقابلے میں ایک تیسرا ایسا بلوک بن رہا تھا جو سوپر پاورز کو بھی ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا یا ایسی کوشش کر سکتا تھا۔ اس کانفرنس کے کچھ ہی عرصے بعد عرب ممالک کو ایک معاشی خوشخبری اور بھی مل گئی۔ وہ اس طرح کے مارچ میں شاہ فیصل نے امریکہ کو تیل سپلائی پر پابندی ختم کر دی کیونکہ وہ امریکہ کو اچھا خاصا سب سکھا چکا تھا۔ لیکن اس پابندی کی وجہ سے دنیا میں تیل کی جو قلت پیدا ہو گئی تھی اس کے باعث تیل کی قیمتیں اب آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ سعودی عرب آئل امبارگو سے پہلے تیل کی فروخت سے ایک ڈالر فی بیرل کماتا تھا۔ لیکن امبارگو کے بعد تیل کی قیمت دس ڈالر فی بیرل سے بھی زیادہ ہو گئی۔ یعنی دس گناہ سے بھی زیادہ منافع۔ یوں سعودی عرب اور دوسرے تیل ایکسپورٹ کرنے والے عرب ممالک پر دولت کی بارش ہونے لگی۔ ان ممالک کی ایکانومیز راتوں رات ترقی کر کے کئی گناہ بڑھ گئیں۔ یہی وہ دور تھا جب عرب ممالک میں بڑے پیمانے پر کنسٹرکشن پروجیکٹس شروع ہوئے اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے لوگ عرب ممالک میں جا کر کام کرنے لگے۔ پاکستان میں آج جو ریمنٹنسز کی مد میں عربوں روپے ہر سال آتے ہیں اس کا عرب خطے کو دیکھیں تو وہاں سے جو آغاز تھا وہ اس کانفرنس کے بعد ہی شروع ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسے منعقد کروانے اور کامیاب کروانے میں شاہ فیصل کا دنیا دی کردار تھا۔ تو یوں دوستو شاہ فیصل نے سعودی عرب میں اصلاحات سے لے کر ایک طاقتور اسلامی بلوک تک اپنے تمام چیلنجز کو کامیابی سے عبور کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاہ فیصل کی قیادت میں اسلامی بلوک دنیا کی ایک بڑی طاقت بن جائے گا لیکن پھر اچانک ایک سانحہ ہو گیا۔ شاہ فیصل کے ماضی کا ایک اہم فیصلہ اس کے سامنے زندگی کی آخری گھڑی بن کر کھڑا ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں شاہ فیصل کا بھتیجہ خالد بن مساد ٹیلیویزن اسٹیشن پر حملہ کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔ شاہ فیصل نے اس سپاہی کو سزا دینے سے انکار کر دیا تھا جس کی گولی سے اس کا حملہ آور بھتیجہ مارا گیا تھا۔ کیونکہ اس کے مطابق سپاہی نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کی تھی اور ٹیلیویزن اسٹیشن پر حملہ کرنے والوں کو روکا تھا جو کہ اس کا فرض تھا۔ لیکن عربوں کی قبائلی روایات میں قتل کا بدلہ ہر حال میں لیا جاتا تھا۔ شاہ فیصل نے تو مقتول خالد کے والد کو خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا لیکن خالد کے بھائیوں کے دلوں میں انتقام کی آگ ابھی تک سلگ رہی تھی۔ وہ اس سپاہی کے بجائے ٹیلیویزن اسٹیشن بنانے والے شاہ فیصل کو ہی اپنے بھائی کا قاتل سمجھتے تھے اور اسے سزا دینا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی جو کہ شاہ فیصل کا ہمنام بھی تھا فیصل بن مساد اس نے شاہ فیصل کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر لی۔ فیصل بن مساد اپنی گرفرینڈ کے ساتھ امریکہ میں رہتا تھا اور شہزادوں جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن انیس سو پچھتر نائنٹین سیونٹی فائیو میں وہ قتل کی پلاننگ کے ساتھ سعودی عرب لا اٹھایا۔ پچیس مارچ انیس سو پچھتر نائنٹین سیونٹی فائیو کو فیصل بن مساد اپنے لباس میں ایک پسٹل چھپا کر ریاض کے شاہی محل میں پہنچا۔ ان دنوں اتنی سخت سیکیورٹی چیکنگ کا اتنا رواج نہیں تھا اور ویسے بھی ایک امریکی پلٹ سعودی شہزادے سے شاہ فیصل کے گارڈز کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ اسی لیے ابن مساد پسٹل لے کر اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں شاہ فیصل شہریوں اور حکومتی عہدداروں سے ملاقات کر رہا تھا۔ ابن مساد ایک کوئیتی وفد کے ساتھ بیٹھ گیا اور ملاقات کے لیے اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بالکل نارمل دکھائی دے رہا تھا اور اس کی کسی حرکت سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ بادشاہ کو قتل کرنے جیسا کوئی خطرناک کھیل کھیلنے والا ہے۔ اس دوران کوئیت کا آئل منسٹر شاہ فیصل سے ملا اور اس کے بعد شاہ فیصل نے اپنے نوجوان بھتیجے کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھنے کے بعد شاہ فیصل اسے چوننے کے لیے آگے بڑھا روایتی طور پر۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا ابن مساد نے پسٹل نکالا اور فائر کر دی۔ پہلا فائر خالی گیا تو ابن مساد نے پھر دو فائر کیے اور شاہ فیصل کی کھوپڑی میں گولیاں اتار گئے۔ بلند کامت شاہ فیصل کٹھے ہوئے شہتیر کی طرح سنگ مرمر کے فرش پر گر پڑا۔ ابن مساد کو اسکیورٹی اہلکاروں نے فوری طور پر گرفتار کر لیا۔ شاہ فیصل کو جلدی جلدی ریاض ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال میں ایک امریکی ڈاکٹر موجود تھا جس نے شاہ فیصل کی جان بچانے کی کوشش کی لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اور ہسپتال کے بستر پر شاہ فیصل نے آخری سانسیں لیں۔ دوپہر بارہ بجے سعودی حکومت نے اعلان کیا کہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو اس کے ذہنی معذور بھتیجے نے قتل کر دیا ہے۔ اسی روز شاہ فیصل کے چھوٹے بھائی اور ولی اہد پرنس خالد کو سعودی عرب کا نیا بادشاہ بنا دیا گیا تاکہ ملک میں کوئی پلٹیکل کرائسیز پیدا نہ ہو سکے۔ اگلے روز، چھبیس مارچ کو شاہ فیصل کا جنازہ اٹھایا گیا۔ جنازے کے جلوس میں سینکڑوں شہزادے اور حکومتی اہددار شریک ہوئے۔ پاکستان سے گرفکار علی بھٹو، مصر سے انمرو السعدات اور فلسطینی لیڈر یاسر عرفات بھی جنازے میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر ریاض پہنچے۔ شاہ فیصل کی مید کو ایمبولنس میں رکھ کر ریاض میں آل سعود کے آبائی قبرستان مقبرت العود میں لے جایا گیا جہاں ان کے والد سعود بن عبدالعزیز بھی دفن ہے۔ اٹھارہ جون انیس سو پچھتر کے روز شاہ فیصل کے قاتل کو ریاض کے مرکزی چوک میں لایا گیا۔ یہاں دس ہزار لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں کے سامنے شاہ فیصل کے قاتل کا سر اڑا دیا گیا اور مجمع سے انصاف انصاف اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ مائی کیوریس فیلوز کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاہ فیصل، بھٹو، معمر قذافی اور انور سادات کا قتل اسلامی بلوک بنانے کی وہ سزا تھی جو انہیں دی گئی کسی عالمی سازش کے نتیجے میں یا امریکہ کی طرف سے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ بات ایک سازشی تھیوری سے زیادہ اہم نہیں دکھائی دیتی۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے قتل ہونے کی وجوہات مختلف تھیں۔ مصر کے انور سادات کو تو خالد اسلام بولی اور اس کے اسلامی انقلابی ساتھیوں نے قتل ہی اس لیے کیا تھا کہ انور سادات ان کے مطابق امریکہ کے قریب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد لیبیا کے معمر قذافی کا قتل اسلامی سربراہی کانفرنس کے اڑتیس تھرٹی ایٹ ائر بعد تب ہوا جب او آئی سی کی حیثیت ایک ناکام ادارے سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ دوستو اگر آپ نے لاہور میں مال روڈ پر پنجاب اسمبلی کا ہال دیکھا ہے تو اس کے سامنے یہ بڑے بڑے سرک بلوکز ضرور دیکھے ہوں گے۔ ان کے درمیان کھڑا یہ ایک سو پچپن فیٹ انچا سفید مینار اسی اسلامی سربراہی کانفرنس کی یادگار ہے جسے شاہ فیصل اور ظلفکار علی بھٹو نے کامیاب کروایا تھا۔ دوستو شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی یہ زبردست بائیوگرافی آج مکمل ہوتی ہے۔ یہ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے اور اگر شاہ فیصل کی اس شاندار بائیوگرافی کی پہلی ایک ساتھ آپ نے نہیں دیکھی تو اس پلیلسٹ پر کلک کرنے شئے۔ یہاں جانی ابراہم لنکن کی ناقابل یقین داستہ نہیات اور یہ رہی اس بھوت سیارے کی کہانی جو نیوٹن کو نہیں مانتا تھا۔ موسیقی